ہمارا اپنا ہے ہمارا اپنا پیر ہے جنہ صاحب آپ دیکھئے ہو جب پلواما کا واقعہ ہوتا ہے تو پلواما کے واقعے کے اوپر ادھر پلواما کا واقعہ ہوتا ہے گھنٹے کے بعد بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کام کرایا شام تک امریکہ سے بیان آجاتا ہے کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹوٹ اٹیلیے فرانس سے اعلان آجاتا ہے کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹوٹ اٹیلیے جرمنی کہہ دیتا ہے اور اسٹریلیا کہہ دیتا ہے کسی نے بھارت سے ثبوت نہیں مانگا کیونکہ انہوں نے یہ تصدیم کیا ہوا ان کے ذہن میں موجود ہے کہ اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کا باقش آئی یا کوئی ایسا دھماکہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کراتا ہے کیونکہ بھارت نے اتنا ان لوگوں کو ذہن نشین کر رہا ہے جیسے بچہ امتحان کے لیے کوئی چیز رٹ لیتا ہے یہ اس طرح بات دیتا ہے شام تکی اعلان ہوگا کسی نے بھارت سے ثبوت نہیں مانگا جب آپ کے بالا کوئی پر اٹیک ہوا کسی نے اس کی مضمت تک نہیں سب نے حمایت دی تو آج جب ودیر آزم کہتے ہیں کہ جناب بھارت بھارت پاکستان کرے گا تو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہ کرے وہ اس لیے کرے گا کہ اس کو تو انٹرنیشنل ایکسپٹی بلیٹی اس کے نیریٹیم کی موجود ہے اس کو تو جو وہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کرتا ہے وہ تو دنیا نے پہلے مانا ہوئے آپ نے کیا کوشش دیا اس کو اس نیریٹیم کو کانٹر کرنی آپ نے کیا بالا کوٹ کے بعد دنیا کو بتایا یعنی سوچی سامنی سازش کے تحت انہوں نے پاکستان کا جو امیج بنایا پاکستان نے کتنا سوچا کتنا سمجھا کہ اس غلط امیج کو ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے جو کہ غلط کیا گیا جانبوچ کے بھارت کی جانب سے جب بھی جا رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے الٹا بھارت کو سلامتی کانسل کا رکن بنا دینا مجھے تو چیز سمجھ ہی نہیں آری ذرا سمجھائیے جانبوچ کے بھی کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں بھارت اکیلا کینڈیڈٹ تھا اس کے مقابلے پہ تو کوئی کھڑا تھا نہیں وہاں پہ جس کی وجہ سے کوئی مقابلہ ہوتا اور پھر اس میں یہ فیصلہ کیا جاتا کہ ان دونوں میں کون دیتر ہے اور اس کو وہاں پہ میبرشپ دی جائے تو ایک تو یہ علمیہ تھا کہ بھارت کی بھارت کا الیکشن تقریبا آپ کہہ لیجئے کہ تیش ہوتا بات دوسرے یہ ہے کہ مسائل ہمارے صدقے کے ممالک کے ہیں قصیبا سارے ملکوں کے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ اور بھارت ایک 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 سنکشنس پاور ہے ایک وہ ملک ہے جس نے اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں ان کو پامال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھی ہے کہ ہر کسی کی یعنی جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں سب کی زمینوں پہ سب کے علاقوں پہ اس کی نظر ہے اور ہر جگہ وہ کہیں نہ کہیں پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ خطے کے ملکوں کے مسائل ہیں اور خطے کے ملک خود آفس میں متحد نہیں ہیں بھارت نے ان کو اکیلے کے لیے ڈیل کر کے جیسے سارک میں انہوں نے پاکستان کو لیدہ کر دیا اور پھر نیپال اور ان دوں کو تبدہ سے بنگلہ دیش وغیرہ ان کو ساتھ کر لیا یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے خطے سے بھی کوئی آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی اب چیز یہ ہے کہ بھارت ممبر بن گیا اور بھارت کے ممبر بننے سے پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ یہ بھی موقع ہوگا کہ جب بھارت سیکیورٹی کانسل میں بیٹھا نظر آئے تو ہم اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کریں اور ہم پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کتنا ایسیکٹیبلی کرتے ہیں نکتہ نظر سے مراد یہ ہے کہ بھارت جنرل سے سوری میں اپنی بات کارٹ رہی ہوں ٹھیک ہے نکتہ نظر سے مراد بھی ذرا بتائیے کہ ساتھ ہمیں چیلنجز جس کی بات کی وہ بھی بتائیے کہ کیا ہو سکتے ہیں کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو ظاہری بات نینے اندر مردین کی پولیسیز آر ایس ایس کی سوچ کون واقف نہیں ہے اس میں ہم نے بھارت کا اصل چیزہ دکھانا ہوگا اور دنیا کو بار بار یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ایسے ملک کا وہاں بیٹھنا مناسب ہے جو انسانی حقوق کا بہت بڑا پامال کرنے والا ہو جس کے اوپر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ کہیں کہ جناب یہاں کشمیر میں فیکٹ پائنڈنگ مشن جانا چاہیے اور بھارت ان کو اجازت نہ دیتا ہو بھارت جس نے کہ کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کے خلاف کام کیا پامال کیا اور یکتر پار یونیلیٹر ایکشن دے کے اور یونیون پیارٹریز بنا دی ہیں ان متنازع علاقوں کو کیا ایسے ملک کو جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وقت نہ رکھتا ہو اس کو ممبرشپ ملنی چاہیے یہاں پہ اور پھر وہ ایسا ملک جو اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تہذیب یافتا رویہ نہ رکھ سکتا ہو دونس اور دھمکی ان پہ جماتا ہو اور اس کے ساتھ ان کے علاقوں پہ نظر رکھتا ہو کیا ایسے ملک کو جگہ دی جا سکتی ہے کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاب کا ساتھ دے گا اور پھر وہ ملک جس نے جا بجا دہشت کردی پھیلائی پہلے دہشت کردی کرواتا رہا سری لنکا میں پھر اس نے اور سری لنکا میں تو چلتی رہی ابھی پچیس سال چلی پھر بنگلہ دیش جب علیہ دا کرایا پاکستان تو بنگلہ دیش بنانے میں بھی اس نے یہ دہشت کردی کی جس کا مطرف خود موضی ہوا اور پھر پاکستان میں دہشت کردی کہ تو بے تہاشا ثبوت ہے ان کی بات کوئی کرے تب ہے تو ان حالات میں آپ کوئی پاس ایک موقع ہوگا کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ شرمتار کیا جائے اور دنیا کی آنکھیں کھولی جائیں اب کیل یہ ہے مقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے بھارت نے جب یہ سیٹ نبال نہیں تھی جو کہ یکم جنوری دو ہزار ایکی سے ہوگی ان کے پورن منسٹر نے ابھی الیکشن سے کچھ پیٹے اپنے لابنگ برتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہماری پانچ ترجیحات ہوں گی جب ہم اقوام مفردہ میں پیٹ اور اس میں سب سے پہلی ترجیح جو انہوں نے ذکر کی پاکی تو ایسے لفاظی لیکن جو امپورٹنٹ چیز پاکستان کے نکتہ نگاہ سے وہ سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی ٹیررزم جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہو اب ٹیررزم کی بات جو وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹیررزم کو ختم کرنا یا اپنا جو ٹیررزم کرا رہے ہیں ان کی بات تو وہ ناظمن نہیں کریں گے وہ صرف ایک ہی نکتہ ان کا سارا ایجنڈہ ایک نکتے کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان ہمارے ہر میں ٹیررزم کرواتا ہے اور یہ وہ راگ انہوں نے کتنا علاپہ کہ ٹیررزم کے واقعات نہیں بھی ہوتے حالانکہ ہولیٹ ہے جنہ صاحب وہ ٹیررزم کرواتے ہیں ہمارے ہاں اب اسی سمی ایک سوال نکالوں گی نکوی صاحب آپ کے لیے کہ جنہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگئے بلکل میں ایک سیکنم مجھے یہ وزار جی جی کمپلیٹ کیجئے اچھا اب بات یہ ہے جی جنہ صاحب کہ وہ ان کے ملک میں کوئی اگر دورے پہ آ جائے کوئی باہر کی شخصیت آجائے جو جائنٹ کمینیکر ایشو ہوتا ہے اس میں لازمان یہ شامل ہوتا ہے پہلا پوائنٹ کے ہمسایہ ملکوں کی طرف سے جو بھارت میں تحشت گردی کرائی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں وہ بند کی جائے جی جب بھارت سے کوئی جاتا ہے کہیں پہ خود مودی جائے تو وہاں سے جو کمینیکر ایشو ہوتا ہے اس میں لازمان یہ ہوتا ہے کہ جناب جب بھی ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کو اتیاد کرنی چاہیے یہاں خطے میں دیشت گردی نہیں کرانی چاہیے یعنی وہ پاکستان کو کوئی لمحہ کوئی جگہ کوئی موقع نہیں ہوتا جہاں پکشینا اور خود ان کے انہوں نے اپنے ماسز میں انہوں نے اپنے لوگوں میں لیڈرز میں خواہ وہ اپوزیشن کا ہو خواہ وہ اس نے یہ چیز اتنی ان کے جنوں میں انسٹل کر دی ہے کہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو دیشت گردی کراتا تو دیشت گردی ہے کہاں لیکن پاکستان کراتا ہے اب چیز یہ ہے کہ ہمیں دیشت گردی سے سبسہ ہزار دوگ ہم نے مارے